اسلام علیکم فرینرز میں محمد اشرف آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک 43 اوفیشر یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوں جس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وارٹر سٹاپر کو انسٹال کیس طرح کرتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور کمٹس میں اپنی رزرائے ضرور دیجئے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو شروع کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو میں کی وارٹر سٹاپر کو میں نے انسٹال کروایا ہوا ہے یہ ایک ڈی ایچ میں گھر ہے ایک کنال کا مکمل بیسمنٹ کے ساتھ تو اس کا وارٹر سٹاپر جو ہے وہ یہ لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو لگاتے کیسے ہیں اس کا مقصد کیا ہے بیسکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بیڈ اور ریٹینک وال کے اندر کنگریٹ کا جو جوائنٹ آتا اس کو وہاں سے کیونکہ کنگریٹ کا اور آپس میں کنگریٹ کا جوائنٹ نہیں بنتا جس کی وارٹر سٹاپر کو ایڈ کیا جاتا ہے اب وارٹر سٹاپر کا مین مقصد ہوتا ہے کہ اس نے پانی کو پینٹر ہونے سے روکنا ہے خدا نہ خاص اگر بیسمنٹ کے اندر کوئی پانی آ بھی جاتا ہے نا تو وہ وارٹر سٹاپر اس پانی کو اندر آنے سے روکتا ہے تو بیسکلی یہ جو وارٹر سٹاپر ہوتا ہے یہ آدھا جو ہے نیچے جب ہم بیڈ کو فل اپ کرتے ہیں تو میں ویوز کو دکھانا چاہوں گا کہ جب ہم بیڈ کو فل اپ کرتے ہیں تو یہ جو اس کی ٹیوب بنی ہوئی نا اس ٹیوب تک جو ہے نا یہ بیڈ کے اندر آ جائے گا اور آدھا جو ہے وہ ریٹینک وال کے اندر آئے گا اور آدھا نیچے والے بیڈ کے اندر آئے گا تو یہ مین پرپس ہے اس کو لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریٹینک وال ہم نے بنوائی ہوئی ہے اس کے سینٹر میں یہ دیکھیں اس کے سینٹر میں اس کو کھڑا کرنا ہوتا ہے تاکہ جب اس کی کنگریٹنگ ہوگی تو دیوار کے بالکل میڈل میں یہ آنا چاہیے تاکہ اس کی پرپر سٹینٹ بن سکے جو کہ اس کا مین مقصد ہے وہ مقصد حاصل کیا جا سکے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ پورے بیسمنٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پورے بیسمنٹ میں ہم لگا چکے ہیں اس کو انسٹال کر دیا گیا ہے اور پورنگ کی بلکل ہماری تیاری ہے پورنگ کے پوزیشن میں ہم کھڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی ہمارا سٹرکچر انجینئر آ رہا ہے جس نے ہمارا آگے سٹیل چیک کرنا ہے تو سٹیل انشاءاللہ چیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی پورنگ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ پورنگ کیسے کی جاتی ہے تو باقی جو اس کی دیکھیں آپ یہ سپیسر وغیرہ ہم نے نیچے جو گٹیاں وغیرہ جال وغیرہ اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں وہ بھی ہم نیچے دے چکے ہیں یہ ہم نے سپیشل مگوائیوں یہ ایک کمپنی سے جو کہ جسٹ اس کا جال اٹھانے کے کام آتی ہیں تو اگر یہ میری آپ کو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر زور کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اس کے س بات مجھے اجازی جی کا اگلی ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ موسیقی